اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں ناظرین عام خیال یہ ہے کہ شاید ہدایت انہی لوگوں کو میں اثر آتی ہے کہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے بھی جب حقیقی اسلام کی طرف لوٹتے ہیں جب ایمان کی لذت ان کو میں اثر آتی ہے تو ان کی زندگیوں میں بھی ایک نمائی تبدیلی آتی ہے آج اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے یہاں تشیفلہ شیخ طلحہ فرام دبائے آئین سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ خیریز ہیں طلحہ وی الحمدلہ جزاک اللہ خیر میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں آپ کے اکثر ایسے واقعات اکثر ایسی باتیں جو آپ کے نام لیے بغیر میں جو ہے وہ اپنی آرڈینس سے کرتا رہتا ہوں تو اتفاق سے آج آپ ہمارے سامنے موجود ہیں اور طلحہ بھائی مجھے یہ بتائیے کہ بائی پروفیشن تو آپ ایک میک اپ آٹیس تھے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کی طرف ایسا آنا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو قبول فرمایا یہ سب کب کہاں اور کیسے ہوا یہ اصل میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری یوت کے ساتھ یہ ساری جہاں نو اپنی موٹیویشنل سٹوری بیان کریں تاکہ ہمارے جو اس منجدار میں پھنسے ہوئے نوجوان ہیں وہ بھی اپنے آپ کو نکال سکے سب سے پہلے تو بہت شکریہ ہے کہ آپ نے انوائٹ کیا اور جزاک اللہ خیر for your kind words اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف ہے بے شک سب سے بڑی اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم جیسا دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ویسا بنا رہے ہیں اللہ ہمارے وارش بھائی ایسا ہوا کہ میں پہلے میک اپ فیلڈ سے تھا میری ایسل میں کاسمیٹکس کا بزنس کرتا تھا اپنے سکول لائف سے میں نے جوہے وہ کاسمیٹکس کی فیلڈ میں میں نے جوب کرنا شروع کی اور اس کے بعد جوہے وہ پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنے جوب کے ساتھ ساتھ اپنے بزنس کو سٹارٹ کرنا شروع کیا اور وہ بزنس اچھا جاتا رہا کاسمیٹکس کی فیلڈ میں تھا اور وہاں جا کے میں ایک ایسے مقام پہ آ گیا کہ بس جوہے وہ میک اپ کے کچھ کورسز کرنا ہے اور بس انسان اپنے بزنس کے حساب سے پھر اپنی میک اپ ایکسپرٹ بننا ہے میک اپ ایکسپرٹ بننا ہے وہ اپنے بزنس کے حساب سے جوہا کہ میں اس میں مزید آگے بڑھوں تو وہ سب کیے اور پھر یہ سوچا کہ کچھ میڈیا کیا کوئی سٹڈیو جوائن کروں گا یا کوئی اپنا ایک سالون کھولوں گا اور پھر وہ آپ نے کیا بھی میں نے ایسا کیا کہ میں نے امیڈیا نیجی چینل کو جوائن کیا اور وہاں پہ میں نے سٹارٹ لیا اور سٹارٹ ایسا لیا کہ میں کچھ سٹارٹ میں بہت زیادہ آگے نہیں بڑھا الحمدللہ سٹارٹ میں ہی مجھے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہتے ہیں کہ جو اللہ کی غیبی مدد آتی ہو کبھی بھی انسان کیلئے آ سکتے ہو اور یہ دایت اللہ کے ہاتھ میں بے شک تو میں جس چیز سے متاثر ہوا ہو یہ ہے کہ وہاں پہ جنیت جمشید بھائی کا ایک پروگرام تھا حیال الفلاہ کے نام سے تو ان کا ایک میک اپ ٹچنگ ہوتی ہے ریکارڈنگ سے پہلے ایک میڈیا پہ تو اس کے لئے ان کا جو ہے وہ میک اپ پین نہیں آیا تھا تو ان کا پروگرام لیٹ ہو رہا تھا سٹارٹ ہونے سے تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی آویلیبیل ہے تو بھیج دو تو اس وقت میں وہاں پہ ویٹنگ ایریا میں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے بلایا اسلام دو ایتا روح تو جنیت بھائی نے کہا جلدی سے کر دو تو میں بس ان کو یہ جانتا ہے جنیت بھائی میں بہت خوش ہوا کہ میری ان سے ملاقات ہوئی جیسے آج میں بہت خوش ہوں کہ میری dream come true آج آپ سے میری ملاقات ہوئی الحمدلہ اس طرح میری جنیت بھائی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے میں سنگنگ کر رہا تھا گانے کر رہا تھا ایسے گنگن آنے کا مجھے شوق تھا تو جنیت بھائی نے کہا تم گانے گنگنا رہے ہیں تم تلاوت کیوں نہیں کرتے ہو تو بس ان کے الفاظ تھے تو میں اتنا شرمندہ ہوا جنیت بھائی نے ایسی کی اور میرے پاس تو اس کے بات دینے کے لئے کوئی الفاظ نہیں تھی اس کے بعد ان کا پروگرام سٹارٹ ہو گیا اور میں باہر بیٹھ گیا جب وہ جا رہے تو انہوں نے مجھ سے نمبر ایکسچینج کیا اور میری ان سے بات چیت ہوئی مجھے ویتنا ویگ انہوں نے انوائٹ کی ایک جگہ پہ دنر پہ اور اس کے بعد جو کہنے لگے ہماری جماعت جا رہی تم ہمارے ساتھ چلو تو میں وہاں سے تھا کہ جنیت بھائی کا ساتھ مل جائے اس وقت تو میرے دن میں یہ نہیں تھا کہ میں اللہ کے راستے نکل رہا ہوں میرا تھا میں تو ایک سلیبریٹی کے ساتھ جا رہا ہوں جو افیکٹ بات ہے تو جنیت بھائی نے کہا کہ چلو میرے ساتھ اور الحمدللہ جب میں گیا تو تین دن میں نے اللہ کے راستے میں لگایا مسجد میں تحجل پڑھنا ان کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھنا ان کی نشید سننا تو میری لائف کے اتنے خوبصورت لمحات تھے وہ اور پھر دن پر اللہ کا ذکر کرنا اور کچھ بھی نہیں تبلیغ میں جانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو پکڑ کے کسی کو بٹھاتے ہیں لیکن وہاں جو مجھے فیل ہوا کہ نہیں اللہ کے گھر میں اتنا سکون ہے اللہ کی باتیں اور جس طرح اعلیٰ اخلاق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جمشیر رحمت اللہ ذاتی طور پر وہ بہت نفیس و شریف اور بہت با اخلاق انسان تھے میں آپ کو اخلاق کے بارے میں کچھ بتاؤں گا میں اس میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ پھر اللہ کے رستے میں نکلا اور نکلتا گیا کوشش رہی کہ جب جنات بھائی سے ملو تو اللہ نے ان کے ذریعے مجھے چینج کیا اور پھر اس چینج کے ساتھ ساتھ کہ میں دین کی طرف ہوں اس سے بڑی چیز مجھے یہ عطا ہوئی کہ انہوں نے کہا تم گانے نہیں گئے تم ازان پڑھا کرو الحمدلی اللہ تو ذن تھرڈ دے تھا جب میں جماعت میں تھا تو انہوں نے کہا جا کے تم جائے ازان پڑھو فجر کی تو میں تو کبھی زندگی میں ازان نہیں پڑھی تھی تو کہلے گے نہیں تم پڑھ سکتے تم پڑھو کیونکہ آپ کی آواز انہوں نے سنی تھی اور ان کو اندازہ تھا کہ آپ you can do that تو میں ازان پڑھنے کے لئے گیا تو ہمارے سٹیڈیو میں ایک ازان چلتی تھی جو مکہ کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اچھا تو وہ میں سنتا تو وہ ہی تھا ظاہر ازان ہو رہی تھی باہر کے ازان کے آواز سے تو ہمیں وہ زیادہ ہوتی تھی مکہ کی ازان تو میں سنتا رہتے تھے تو گانے کی طرح جو ہے مجھے ذہن میں بیٹھ چکی ہوئی معاف کریں کہ مجھے گانے سے کمپیر کر رہا ہوں لیکن کوئی بھی یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کوئی بھی چیز سنتا رہے سنتا رہے تو برحال اس کو جو ہے وہ حفظ ہو جاتی ہے تو ازان تو پتا تھا کہ ازان کے جملے ہیں لیکن کبھی پڑھی نہیں تھی تو میں نے چاہتا کہ فجر کی جب ازان پڑھی تو وہ نیسٹریلی ایسی آواز میں نکلی جو میں سنتا تھا اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ چونکہ میں نے آپ کی ازان بھی سنی ہے تکبیرات بھی سنی ہے تو میں چاہوں گا کہ اس بات سے آگے بڑھنے سے پہلے وہ جو ایک حرم پاک کی طرز میں آپ آزان پڑھتے ہیں وہ آج ہماری آرڈین کو آپ سنائی دیں گے انشاءاللہ میں آپ کو پوری آزان سنا ہوں نہیں پوری آزان سنائے گے چلے انشاءاللہ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ایک میک اپ آرٹسٹ جب ایک معزن بنتا ہے اور فضاء میں جب اس کی آزان کی آواز گونچتی ہے تو کتنے دل ہیں کہ جو اس سے محصور ہو جاتے ہیں تو پلیز پوری آزان پڑھیں شیخ علی احمد ملہ ہے جو اس وقت حرم کے کعبہ کے بہت سینئر معزن ہیں اور میں ان کو جب سے سنتا آ رہا ہوں جب سے جو میں نے بتایا کہ میرے 2009 سے الحمدلہ میں سنتا آ رہا ہوں اور 2009 سے میں نے جو ہے پھر ان کی آزان سنکے اپنے آپ کو پریپیئر کرنے شروع کیا کہ میں آزان پڑھوں گا اور اچھے انداز میں پڑھوں گا اور ابھی آپ دبائی میں آزان دیتے بھی ہیں الحمدلہ شکر ہے تو ٹھیک ہے میں آپ کو آزان سنا آتا ہوں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشهد ان لا اله الا اللہ اشهد ان محمد رسول 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 اللہ محمد رسول اللہ رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اللہ اشهد ان محمد رسول 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 اللہ میں ہوں. سبحان اللہ. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو برکت اتا فرمائے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کا ایک صدقہ جاریہ ہے. کہ کہاں جو ہے وہ آپ ایک میک اپ آرٹیس پھر کہاں گانا گانے والے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے کہاں سے آپ کو ایک کس کام پر لگا دیا یہ ازان جو میں نے پڑھی اس کو میں نے کسی قاری سے کسی سے سیکھا نہیں یہ اللہ نے نیچرلی میرے اندر اس ازان کو فٹ کیا. الحمدللہ میں نے اس کو بس اچھے سے اچھا پڑھنے کی تجوید کے ساتھ پڑھ سکو یہ کوشش کی آپ نے فرمایا کہ یہ آپ نے کسی سے سیکھا نہیں ہے اور کسی قاری سے ہی کسی معزن سے ہمارے تاریخ میں ایک بزرگ گزرے ہیں ان کے بچپن کا واقعہ ہے کہ جب ان کی والدہ نے ان کے استاد کے پاس ان کو پڑھنے کے لیے بیجا تو استاد نے کہا کہ پڑھئے بسم اللہ انہوں نے بسم اللہ پڑھی عوض بللہ پڑھائی عوض بللہ کے بعد انہوں نے کہا سورہ فاتحہ سنائیے سورہ فاتحہ سنائی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ علی فلام میم پڑھئے تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی مجھے ساری حفظ ہے کرتے 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 ان کو اٹھارہ جو ہے وہ پارے حفظ تھے تو کہا کہ میاں جہاں سے یہ اٹھارہ پارے حفظ کیے ہیں وہاں سے باقی بارہ پارے بھی حفظ کر لینے تھے تو کہا کہ نہیں حضرت میں نے اٹھارہ پارے جہاں وہ کسی کاری سے کسی عالم سے کسی حافظ سے حفظ نہیں کیے بلکہ میری ماں کا معمول تھا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یہاں تک کہ مجھے سلاتے لوری میں بھی مجھے وہ قرآن و مجید پڑھا کرتی تھی تو اس نے اتنا قرآن و مجید پڑھا اتنا قرآن و مجید پڑھا کہ مجھے وہ اٹھارہ پارے یاد آگئے تو کہا کہ باقی بھی اسے حفظ کرنے کہا کہ نہیں اس کو حفظ ہی اٹھارہ پارے تھے تو بلکل یہ معاملہ ایسے ہی ہے کہ جب ہم کوئی چیز سنتے رہتے ہیں مسلسل سنتے ہیں دل و جان سے سنتے ہیں محبت سے سنتے ہیں تو وہ ہماری عادت بن جاتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے یہ چیز آپ نے بتائی کہ آپ کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالی نہیں ہے اللہ نے آپ کو اپنے دین کی برکت کی ویسے یہی نام عطا فرماتے ہیں آپ کے پھر جب دعوت و تبلیغ میں نکلے اور آپ کے اندر ایک شوق زوق پیدا ہوا کہ اب دین کا کام کرنا ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے اور جو سکون اللہ نے آپ کو عطا فرمایا یہ سکون اب دوسروں کو بھی اس سے روشناس کروانا ہے اکثر نوجوان ہم سے پوچھتے ہیں کہ عبدالوحیز بھی غیر مسلم ہیں ان کو دعوت و تبلیغ تو میں ان کو نیچرل پروسس بتاتا ہوں کہ بھی ہماری ذمہ داری جو ہے وہ بلکل ایسے ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے ایک اچھا سچا پکا مسلمان بننا ہے ایک اچھا دائی وہی ہو سکتا ہے جو ایک اچھا مسلمان ہے اگر ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں تو ہم ایک آرٹیفیشل دائی بن سکتے ہیں لیکن اس کی تاثیر نہ دوسرے تک پہنچے گی اور نہ اس کا ہم پہ کوئی اثر ہوگا تو ایک اچھا دائی ہونے کے لیے جو آپ کا ایک سٹائل ہے جو آپ کا ایک دعوت و تبلیغ کا انداز ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ ضرور میں کوئی عالم دین نہیں ہوں میں خود ایک طالب علم ہوں اور میں ابھی دین کو سیکھ رہا ہوں اور آپ کے ادارے سے اور یوت کلپ سے جنہیں جمشد بھائی کہ اس دنیا سے جانے کے بعد مجھے اللہ نے یوت کلپ عطا کیا اور اس کے بعد مجھے آپ جیسے پیارے بھائیوں سے اور استاد کاشف ہیں بہت سارے ایسے میرے بھائی ہیں ازان اسٹیٹیوٹ ایسے آپ لوگوں سے اللہ تعالی نے سامنے لاتے رہے کہ ہمیں دین کا علم سیکھنے کو ملتا ہے قرآن جیز نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہماری راہ ہمیں جد و جہاد کرتا ہے اس کے لئے ہم اپنی راہیں کھول دیتے ہیں تو الحمدللہ آپ حق کی تلاش میں تھے اللہ تعالی نے پھر آپ کو وقتاً وقتاً ایسے لوگ عطا فرمائے بس کوشش ہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے اخلاق اور اپنے اعمال سے کم سے کم نبی والے اخلاق اور اعمال ایسے اپنا لیں جس سے نون مسلم متاثر ہو سکے کسی دوسرے کی ہیلپ کر دینا کہ کوئی رستہ پوچھ رہا ہے میں لوگوں کے فیس ریڈنگ کر رہا ہوں بلکہ آپ نے ایک واقعہ بتایا تھا کہ آپ دس پندرہ منٹ تک ایک فیملی کو دیکھتے رہے ہیں جن کے پاس ایپ نہیں تھی ٹیکسی بلانے والی وہ واقعہ کیا تھا وہ ایسا تھا کہ بس کے انتظار میں تھا ففٹین ٹو ٹوئنٹی منٹس جو وہاں پہ ایک سرکل میں بس آتی ہے تو دس بارہ منٹس گزر گئے تھے اور ایک فیملی وہاں کھڑی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا ان سے پوچھا میں نے ایک ٹیکسی کو بک کیا میں نے کہا کہ میں ان کے لئے بک کرتا ہوں کیونکہ دو تین ٹیکسی وہاں سے گزریں ہو فل تھی تو وہ اشارہ کرتے رہے وہ ٹیکسی درائیورز آرہے جب وہ فل ہو تو روکتے نہیں تو میں نے ان سے کہا میں نے ٹیکسی کو بک کیا اونلائن ایک اپلیگیشن اس سے اور جب وہ ٹیکسی وہاں پہ آگے تو آگے بڑھے خالی ٹیکسی کو دیکھ کے کہ ہم اس میں بیٹھتے ہیں تو میں آگے بڑھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم بیٹھ رہے ہیں ہم کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں تو میں نے موبائل سے ان کو اپلیگیشن دکھائیں میں نے کہا کہ یہ میں نے آپ کے لئے بک کیا آپ ہی جائیں گے اور میں تو بس کے ویٹ میں ہوں اور وہ اتنا خوش ہوئے انہوں نے کہا میں نے کہا ہم پاکستان تو اتنا خوش ہوئے میں نے ایسا کیوں کیا کہ اس سے ایک داڑی والے کی اور اسلام کی رسپیکٹ فورن کنٹریز تک جائے وہ کبھی پاکستانی کو دیکھیں تو کم سے کبھی یہ سوچیں کہ نہیں مسلمان ہیلپ کرنے والے ہوئے پاکستانی ہیلپ کرنے والے ہوئے اس نیت سے اور میری کوئی انٹینشن نہیں تھی ریسنٹلی ابھی میرے ایک دوست ہیں فرم نائجیریا وہ ٹیکسی ڈائیور ہیں اور ان سے میں نے اسلام کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں اسلام پر بلیو رکھتا ہوں کہ گوڈ ایک ہے اور میں یہ بھی بلیو رکھتا ہوں کہ جیزز جوہو صرف جوہو پروفٹ ہیں تو میں نے کہا جب تم اتنا کچھ جانتے ہو تو اسلام قبول کیوں نہیں کرتے تو کہتا ہے مجھے اسلام کے بارے میں کوئی کچھ بتاتا ہی نہیں تو میں نے اس کو ایک دار السلام سے دوبائی سے میں نے ان کو ایک انگلیش میں ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن دیا اور میں نے کہا اس کو پاک صاف ہو کے پڑھنا ہے اور اس طرح میں نے ان کو پھر بعد میں کچھ راکٹرز آکر نائکس آپ کے کچھ جو ہے وہ آپ نے یعنی آپ نے ان سے ایک ریلیشنشپ فرینشپ بھی 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 صرف دین کی نسبت سے اور میں نے کہا کہ اپنا کونٹیک دی دو جب مجھے ٹیکسی میں کہیں جانا ہوگا تو میں آپ کو پہلے سے ایک لینڈ مارک بتا دوں گا میں آپ کے ساتھ ٹریویل کروں گا ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کمیشن بھی بنتا رہے گا اور ایک کسٹرمر ریگولر کلائنٹ ہمیں مل گیا اور آپ کو پتا آپ کو تھا کہ مجھے تھا کہ میں کوشش کر سکتا ہوں کہ میں کوشش کر سکتا ہوں ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں بہت سے لوگ اس طرح کے ملتے ہیں جو کوشش کے باوجود کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اپنے ریلیشن پہ اور ہمارے ذمہ پہنچانا ہے اگر ہم آسن طریقے سے اگر اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں تو الحمدللہ ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے بالکل تو ان سے میں نے دوستی کیا الحمدللہ اور ان سے بات ہوئی اور میں ان کو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے اور مفتی سمائل میک صاحب کے اور کچھ کلپس ایسے بھیجتا تھا جس سے وہ موٹیویٹ ہو جس سے ان کو اسلام کے بارے میں پتا چلے پھر لاشٹ میں نے ان کو ایک کلپ آپ کا سینٹ کیا تھا جس میں ایک امریکن سسٹر نے شہادہ لی تھی تو وہ ان کے سامنے ان کے سامنے ذرا انگلیش میں اور اوپن لیس الفاظ آئے کہ کوئی اس میں وہ نہیں کرہات رہی نہیں ان کو پھر قریب آنے میں مزید تو الحمدللہ ان پر محنت جاری تھی تو ایک دن انہوں نے مستخد کا کہ آج میں اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں تو الحمدللہ ابھی تک کتنے لوگ آپ کی دعوت سے اسلام قبول کر چکے یہ تقریباً گیارہ سے بارہ لوگ ایسے ہیں جو الحمدللہ اب تک کلمہ اشارت پڑھ چکے اور بلکل یہی آپ کا نیچرل طریقہ ہے میں بلکل نیچرل صرف اخلاق ابھی ریسنٹلی بات مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص جو میڈیکل کمپنی میں ایک ایز ایک ڈائریکٹر تھا تو اس کو ٹارگٹ دیا گا کہ آپ نے یعنی بومبے جانا ہے اور بومبے میں ایک فلان ہوسپیٹل ہے اس کی یعنی میڈیسن کی کھپت تو وہاں پہ بہت زیادہ ہے لیکن وہ خاتون جو ہے کسی مرد کو آنے نہیں دیتی تو انہوں نے کہا کہ جی آئی شایل ٹائے میں بیسٹ کہ میں اس کو جو ہے وہ اپروچ کر سکوں کسی وقت میں وہاں پہ کوئی میڈیکل ریپ والے نے ان خاتون کے ساتھ کچھ غیر اخلاقی معاملہ کیا کہ جس کی وجہ سے اس نے تیہ کر لیا کہ آئندہ کے بعد کسی میڈیکل ریپ والے سے یعنی میل پرسن سے میں نہیں ملو گی وہ صاحب نے وہ سلیم الفطرت انسان تھے شریف انسان تھے انہوں نے کہا کہ جی میں اپنی کوشش کروں گا باقی اللہ سبحانہ تعالی کے اختیار میں ہے سب کس وہ صاحب جب جہاز میں سوار ہوئے تو ان کی ساتھ والی سیٹ پہ ایک نحیف سی ایک ضعیف سی خاتون جس کو زور سے کھانسی آئی اور کھانسنے کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوگی ان کی طبیعت خراب ہونے کے بعد چونکہ یہ میڈیکل کے ساتھ ان کا تعلق تھا انہوں نے ان کو ٹیشو دیا کچھ ٹیبلٹ دی پانی دیا وہ نارمل ہو گئی اس کے بعد جب جہاں پہنچنا بومبے پہنچنا تھا وہاں سب پیسنجر جب اترے تو یہ ویٹنگ ایریا میں بیٹھی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مانجی آپ گئی نہیں ابھی تک انہوں نے کہا کہ میری بیٹی نے مجھے لینے کے لیے آنا تھا لیکن کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں کہا کہ آپ نے کدھر جانے انہوں نے کہا کہ میں نے اس سائیڈ پہ جانے میں نے بھی اس سائیڈ پہ جانے میں راستے میں آپ کو اتارتا جانوں گا This is the second step انہوں نے ان کو گھر اتارا انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ گھر آئی گئے ہو تو ہمارے ہاں تھوڑا رکی ہیں انہوں نے کہا مانجی میں نے آج جوائننگ دینی ہے میں جوائننگ کے بعد نیکس ٹائم آپ جب مجھے بلائیں گی میں آپ کی یہاں حاضر ہوں گا بیٹی کو پتا چلا بیٹی بھی بہت خوش ہوئی انہوں نے کہا کہ مانجی آپ نے اتنے بلے آدمی کو جانے کیسے دیا انہوں نے کہا بیٹا اس نے دوبارہ آنے کا وعدہ کیا انہوں نے فوراں کال کیجئے کال کی ویری نیکس ڈے ان کو کھانے پہ بلائیا جب کھانے پہ بیٹھے تو جو ان کی بیٹی تھی انہوں نے اپنے والدہ کی تماد داری اور ان کو فزیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے ان کا شکریہ دا کیا اور شکریہ دا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سر آپ کیا کرتے ہیں آپ کس حسلے میں جو ہے وہ بومبی آئے ہیں بومبی میں جو میڈیکل ہماری میڈیسن کمپنی ہے اس کو اس کو میں یعنی ہیڈ کرتا ہوں تو اس حسلے میں میں آیا ہوں تو اس نے کہا کہ آپ میڈیکل سے تعلق ہے تو میں تو خود ایک ہسپیٹل رن کر رہی ہوں تو انہوں نے کہا کون سا ہرپیٹل انہوں نے کہا کہ اے بی سی انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ہیں جو کسی مرض سے نہیں ملتی تو انہوں نے کہا کہ لیکن آپ کے تو ہمارے اوپر اتنے احسان ہے کہ آپ فوراں آپ ہمیں اپنی سیمپلنگ کیجئے اور اپنی پروڈیکٹ کے بارے میں بتائیے انشاءاللہ ہم ضرور تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو شریف آدمی ہوتا ہے جو سلیم التبہ انسان ہوتا ہے جو ایک نفیس آدمی ہوتا ہے جو اپنی خوبصورت آدات کو اپنے ساتھ رکھتا ہے تو وہ کہیں بھی فیٹ ہو جاتا ہے یہی بات ہے کہ آپ کی عادت ہے کہ آپ ٹیکسی میں سفر کرتے ہیں آپ لوگوں کا حال چال پوچھتے ہیں لوگوں کو ابزرو کرتے ہیں اور انہی کا جو آپ سلوشن جب پیش کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے یہی تو دعوت ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تیبہ کو دیکھئے کسی یعنی کئی ایسی مثالیں ہیں کہ آپ علیہ السلام معمول کے مطابق ان کے ساتھ معاملات کر رہے ہوتے ہیں ان کے شفقت محبت ان کے ساتھ احساس والا معاملہ کر رہے ہوتے تھے اور وہی دعوت اسلام کا بہترین ذریعہ بن جائے کرتی تھی تو دوسرا تلہا بھئی آپ نے ماشاءاللہ اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز کیا جو ہے وہ کاسمیٹک سے پھر آپ میک اپ آرٹسٹ بنے پھر آپ جو ہے وہ گانے بھی گن گناتے تھے گو کہ آپ جو ہے وہ باتھروم سنگل تھے یا جیسے بھی تھے لیکن اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو جو ہے وہ خوب مال سے بھی نوازا پھر آپ نے اپنے بزنس میں خوب مال کا لوس بھی کیا یعنی کروڑوں میں آپ نے اپنے بزنس کا لوس بھی کیا یعنی یہ جو نشیب و فراز تھے یہ جو اتار چڑھاؤ تھے اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے دین کے ساتھ آپ کو منسلک کر لیا تو وہ پچھلی لائف میں زیادہ سکون تھا یا اب آپ وہ زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں عبدالعرز بھائی بہت اچھا سوال آپ نے کیا بیسیکلی ایسا تھا کہ جب انسان مال کے لست میں لگ جاتا ہے تو اس کو دنیا ہی دیکھتی ہے اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی تھا کہ مال تھا تو سمجھے دنیا تھی تو جھوٹ والی زندگی اور فریب والی زندگی کہہ لیں آپ کیونکہ دنیا تو ایک فریب ہے کہتے ہیں نا کہ مکڑی کا پر ہے تو ایسی ہی زندگی تھی کہ اللہ نے جب مال دینا شروع کیا تو اس میں انسان ہیوان بن گیا ابھی 2011 میں میرا ایک لوس ہو پاکستان میں ایک لوس ہو میرا دو بھئی میں بزنس کا لیکن اس کے بعد کہتے ہیں نا کہ دنیاوی لوس جو ہیں وہ انسان کو بہت کچھ سکھا جاتے ہیں تو اس لوس نے مجھے اللہ سے تو قریب کیا لیکن میرے اندر سبر شکر یہ زیادہ پیدا کر دیا استاد جی ہمارے فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعض ایسی ٹھوکرے ہوتی ہیں کہ جس سے انسان سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھوکرے بھی شاید ایسی ہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اپنا قربتہ فرما دیا اور بعض نقصان جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہی فائدے کے لیے تیرا بھئی یوت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے یوت کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ جی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کی لائف کو کیسے چینج کرے گا چاہے وہ آپ کی سٹیڈی ہو چاہے وہ آپ کی میرٹ لائف ہو جیسے میں کہتا ہوں میری شادی کے بعد میری اندر دین اور بھڑ گئے میری وائف اللہ نے مجھے ایسی اطاقی کہ میں لگا جتنا شکر ادا کروں کام ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ میری وائف کو میری آخرت میں بھی میری ہور بنا کے مجھے دیں اللہ حمد میری اطاقی نہیں وہ تو ہوروں کی سردار ہوں گی انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی آپ کی باتوں سے یہ سیکھا کہ بعض نقصان فائدے کے لئے ہوتے ہیں انسان پیسے میں سکون تلاش کرتا ہے لیکن جنیج جمشید رحمت اللہ علیہ کا ایک محکولہ مجھے یاد آ گیا میں نے کہا تھا کہ میں یعنی اپنی جو ہپ ہپ اور گیمبر لائف ہوتی ہے اس کی پیک پر جا پیک تک میں گیا ہوں لیکن مجھے سکون میں اثر نہیں آیا اور وہ جو سکون میں تلاش کرتا تھا وہ ایک جو ہے وہ کچھی مسجد کی پھٹی ہوئی صف کے اوپر مجھے میسر آیا تو وہ سکون جو آپ پیسے میں تلاش کر رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے دین میں رکھا ہوا تھا دعوت و تبلیغ کے لئے انسان اگر خود ایک اچھا سچا پکا مسلمان ہے تو یقیناً وہ ایک اچھا سچا پکا دائی بن سکتا ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے طلاح بھائی بہت شکریہ جزاکم اللہ حسن اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو جزائے کسیر عطا فرمائے آپ کو بات کرنا چاہئے تو بالکل کیسے میں بالکل ایک پوائنٹ اور ایٹ کروں گا اس کے اندر وہ یہ کہ تلاوت ایک قرآن جیسے میں نے کہا سنیں اور یہ سوچ جب یہ سوچ آ جائے گی کہ نہیں میں نے پڑھنا ہے میں نے کوشش کرنی ہے میں آپ کو اپنا بتا ہوں جیسے میں ازان کے ساتھ میں نے بتایا کہ سٹارٹ لیا میں ازان پڑھنا شروع کی تو آج الحمدللہ آج اللہ نے مجھے وہ وہ انداز دیا ہے کہ میں امام کعبہ کے انداز میں تلاوت کر سکتا ہوں تین سے چار اور میں اپنے اللہ کے لگ میرے اپنے ووکلز کے ساتھ میں ٹوٹل ٹین ٹو ففٹین ڈیفرنٹ ووکلز کے ساتھ میں قرآن ریسیٹیشن کر سکتا ہوں اور کبھی کبھی میں اس کو اپلوڈ بھی کر دیتا ہوں لیکن صرف اس نیت سے کہ لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے کہ جب یہ بندہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں نہیں بلکل صحیح بات ہے اور ہم کر سکتے ہیں یعنی انسان جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس کو بے شمار صلاحیت اس سے جب نواز رکھا ہے یہ جب کسی چیز کا اہد باندھ لیتا ہے جب کسی چیز کا یہ قصد کر لیتا ہے تو پھر یہ کر گزرتا ہے ہم دنیاوی کاموں میں دیکھیں یعنی جو کعبہ تو میسر نہیں ہے تو الحمدللہ آپ تو ان کی آواز میں میسر ہیں میں اس انداز کے ساتھ پھر اس پروگرام کے اینڈ کے طرف جائیں گے ہم تو میں آپ کو ایک شیخ ہے شیخ عبدالرحمن اصدیس امام کعبہ تو میں ان کے انداز میں بھی آپ کو تلاوت کر کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو موزن کے ساتھ حرم کا پورا بزا جائے انشاءاللہ اور اللہ نے میں نے ان کے انداز کو اپنایا ان کو سن کے سیکھنا شروع کیا اور ان کے انداز میں تلاوت شروع کی تو اللہ نے میرے ان سے ملاقات بھی کروئی اور ایک نہیں تین تین دفعہ ملاقات کروئی حمدلہ تو میں کچھ تلاوت کروں ان کے انداز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجوع بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المقضوب عليهم ولا الضالین آمین افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالا اللہ الملک الحق لا اله الا هو رب العرش الكریم ومن يدعو مع الله اله آخر لا برہان له به فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِعُ الْكَافِرُونَ وَقُرْ رَبِّ غُفِرُ وَرْحَمُ وَأَنْتَ خَيْرُ الْرَاحِمِينَ ماشاءاللہ بارک اللہ بارک اللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے ززائے کا سیرت آمین بارک اللہ خیر آپ کے ساتھ مل کے بہت اچھا لگا اور سب سے مڈی بات جو آپ کا ادارہ حقوق الناس کام کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اس کا بہترین عجر عظیم ادا فرمائے میں نے تو اب یہاں پہنچ کے جو دیکھا جو آپ ہمارے برادرز ان سسٹرز اس کو مسلمان کر کے اور اس کے بعد ان کی ہیلپ میں بھی لگتے ہیں اللہ آپ سے قبول فرمائے اور آپ کے صدارے کو ان ناس کو بہترین ترقی عطا فرمائے آپ سب کو نظرِ بچ سے محفوظ رکھیں اور میری لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ only for the sake of Allah جتنا ہو سکے حقوق الناس کو دیکھیں سنیں اور ان کے لئے جتنا ہو سکتا ہے وہ ہیلپ کریں صرف اللہ کی رضا کے لئے کیونکہ آپ یہاں دیں گے اس کا عجر آپ کو یہاں تو ملے گا آخرت میں تو آپ کے لئے زخیرہ بنے گا بارک اللہ فکر مناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم خیر کی بات کر سکو تو کرو بگرنا خاموش رہو جنیج جمشید رحمت اللہ علیہ نے ایک خیر کی بات کہی اور وہ یہ تھی کہ جب یہ ان کا میک اپ کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ تم گانے گنگنا رہے ہو شیخ تلحہ سے کہا کہ آپ گانے گنگنا رہے ہیں تو آپ کی اتنی خوبصورت آواز ہے آپ آزان یا تلاوت کیوں نہیں کرتے تو وہ ان کا ایک جملہ کہا ہوا ان کی زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بن گئے آج یہ جو ہے وہ موزن خانہ کعبہ کی طرز میں آزان پڑھتے ہیں شیخ سدیس کی آواز میں جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو جنیج جمشید رحمت اللہ علیہ کی زمان سے ایک کلمہ خیر نکالا تھا یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے جب تک شیخ تلحہ یہ تلاوت کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنیج جمشید پہ اپنی رحمت و برکت عجر و ثواب کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں گے اسی کے ساتھ عبدالوائز کو اجازت دیجئے بارک اللہ حفیقم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ